بسم اللہ الرحمنی ڈیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم ریاض احمد گیلانی جی میس گنڈی سیدان زون چھمکور ڈیر سٹوڈنٹ آج ہم اگلیس ٹاپک جو ہے پڑھنے جا رہے ہیں ای وی ایس کلاس فورت کا اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وٹ شوڈ آئی ڈو پیارے بچوں اس میں جو کریکٹر ہیں وہ یہاں پر آپ کے سامنے دیئے گئے ہیں ایک گرینڈ مدر ہے اور اکشے ہے اور اس کا فرنڈ ہے اس کے دوست ہیں تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ دادی کی نصیت جو ہے وہ اکشے کو کس طرح یاد رہی کھیل کے میدان میں بھی تو آپ گھوڑ سے سننا اپنا صفحہ نمبر آپ کا جو کتاب کا صفحہ نمبر ہے وہ 112 ہے 112 یہ نکال کر میرے ساتھ میں پڑھتا جاؤں گا اور آپ اس کو گھوڑ سے سننا اور بعد میں اس کو اچھی طرح یاد کرنا اکشے پیار کرتا تھا اپنی دادی سے گرینڈ مدر کہتے ہیں دادی کو وہ بھی اس کو بہت پیار کرتی تھی بہت اس کا خیار رکھتی تھی اس نے اس کے ساتھ بات کی بہت ساری اچھی انٹرسٹنگ چیزوں کے مطلق انل is اکشے's friend انل جو ہے وہ اکشے کا دوست تھا انل کیا ہے اکشے کا دوست ہے اس کی جو گرینڈ مدر تھی وہ بھی انل کو لائک کرتی تھی تو کس کی گرینڈ مدر لائک کرتی تھی شاہ بچو اکشے کی گرینڈ مدر اکشے جو ہے وہ اپنی گرینڈ مدر سے بہت پیار کرتا تھا اس کی امام بھی اس کا بہت خیار رکھتی تھی اور اس سے بہت پیار کرتی تھی اور اس نے کیا کیا ایک دن اس نے اس کو کچھ انٹرسٹنگ چیزوں کے بارے میں مطلق کہا انل کا جو دوست تھا اکشے's اپوسٹریفیس کا مطلب ہوتا ہے کا اکشے کا کے وغیرہ یہاں کا آتا ہے اکشے انل is اکشے friend انل جو ہے اکشے کا دوست ہے his grand mother likes انل too اس کی گرینڈ مدر جو دادی تھی وہ بھی پسند کرتی تھی کس کو انل کو but one thing لیکن ایک چیز ہے تھی وہ کیا تھی that she tells اکشے again and again جو اکشے کو وہ دوارہ بار بار وہ کہتی رہتی تھی دوراتی تھی کیا بولتی تھی کیا بولتی تھی but one thing that she tells اکشے ایک چیز وہ اکشے کو دوراتی تھی again and again بار بار is وہ ہے کیا ہے that he should never eat or drink anything وہ کوئی چیز نہیں کھائے گا اور نہیں پیے گا at انل's house کہاں پر انل کے گھر پر not even a glass of water یعنی کہ پانی کے گھلاس تک بھی اکشے کی دادی نے اس کو نصیت کی کہ تم اکشے کے گھر پر کسی قسم کا پینہ کھانا نہیں کرو گے even کہ ایک پانی کے گھلاس تک they are very different from our family وہ they are very different وہ کیا ہیں بہت مختلف ہیں from our family ہمارے کمبے سے she said اس نے کہا کس نے کہا اکشے کی دادی نے کہا اکشے کی دادی نے کہا گرینڈ مدر نے کہا کہ آپ کوئی بھی کسی قسم کا کھانا پینا جو ہے اکشے گھر میں نہیں کرو گے even کہ single glass پانی تک بھی نہیں پیو گے they are very different from our family وہ بہت مختلف ہیں ہمارے کمبے سے ہمارے کمبے سے she said اکشے کی دادی نے کہا تو کیا ہوا ایک دن کی کہانی ہے one day there was a والی بال میچ ایک دن کیا ہوا والی وال میچ جو ہے وہ شروع ہوا one day there was a ہوا تھا in the big ground کہاں پر ایک دن ایک بڑا والی وال میچ ہوا تھا کہاں پر ایک بڑے گرونڈ میں near annals house کس کے گھر میں annals کے گھر کے قریب نیر کہتے ہیں قریب کو annals annals کے house annals کے گھر کے قریب ایک دن والی وال میچ ہوا جو ایک بڑے گرونڈ میں ہوا تھا جو annals کے گھر کے قریب تھا it was a hot day یہ بہت گرم دن تھا جسے دن میچ تھا وہ بہت کیا تھا بہت گرم دن تھا ایک گرم دن تھا and everybody was pride and trusty ہر ایک after the میچ ہر ایک جو ہے وہ کیا ہوا ہر ایک تھکا ہوا پیاسا کیا ہوا میچ کے بعد تھکا ہوا اور پیاسا ہوا نہیں تھک بھی چونکہ game کے بعد جو player ہوتے ہیں وہ تھک بھی جاتے ہیں اور ان کو پیاس بھی لگتی ہے after the match annal invite everybody to his home annal mothers give water to all of them annal کی جو ماں ہے اس نے کیا کیا اس نے پانی دیا پانی دیا کس کو to all of them سب کو جو بھی کھیلنے والے players تھے سب کو کیا دیا پانی دیا and they drank it اور سب نے کیا کیا انہیں وہ پانی پیا when annal handed اکشے when annal جب کیا انل نے اکشے کو ایک گلاس آف واتر پانی دیا he suddenly remembered اس کو بھی کیا آگی وہ بات یاد آگی کون سی اچانک وہ بات سلن نہیں کہتے ہیں اچانک یاد آگی کس کی his grand mothers اس کی دادی کی کیوں اس کی دادی نے اس کو وارنگ دی تھی کہ annal بہت اچھا لڑکا ہے تمہارا دوست ہے تم اس کے ساتھ کھیلتے ہو وہ بھی مجھے بہت پسند ہے لیکن میں تمہیں ایک نصیت کرتی ہوں کہ آپ اس کے گار بلکول کھانا اور پینہ نہیں کرنا ایون کہ پانی کی گلاس تک بھی نہیں پینا کیونکہ ان کی جو فیملی ہے ان کو جو کمبہ ہے وہ ہمارے کمبے سے ہم سے بالکل مختلف ہے تو annal نے جب کیا کیا پانی کے گلاس دیا تو اس کو یہ بات یاد آگی کس کو اکشے کو یہ بات یاد آگی کہ ایک گلاس آف وارٹر جب اس کو دیا اس کو اچانک بات یاد آگی اپنی دادی کی اکشے اکشے سٹریڈ ایٹ annals ناٹ نوئنگ وات ٹو ڈو وہ نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کر ہوں لیکن پیارے بچو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے بڑوں کا کہنا جو ہے اپنے بڑوں کا کہنا جو ہے اس پر عمل کرنا ہی بڑی بات ہے اس کو یاد رکھنا ہی بڑی بات ہے جو اپنے بڑے کہتے ہیں کیونکہ ان کو تجربہ ہوتا ہے ان کو experience ہوتا ہے تجربہ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کی پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو اپنے چھوٹوں کو نصید کرتے ہیں تو ہمیشہ اپنے بڑوں کا کہنا ماننا چاہئے اور اس پر عمل کرنا چاہئے جیسے اکشن نے کیا اور اچھے بچوں کا یہی کام ہے تو سکولو میں آنے کا مقصد پڑھائی کا مقصد کیا ہے یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ اپنے بڑوں کا اپنے استاد کا اپنے والدین کا اور اپنے جو بھی بڑے ہیں اردگرد آپ کے ان کا ماننا اچھی تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ سبق پڑھو اور آپ کلاس پاس کرو بلکہ اس کو عمل لانا ہوتا ہے سچائی کی راستے پر چلنا ہے اور جو لوگ بڑوں کا کہنا مانتے ہیں سچائی کی راستے پر چلتے ہیں وہی بچے کامجاب رہتے ہیں وہی بچے آگے جا کر بڑے افسر بنتے ہیں ہمیشہ اپنے بڑوں کا کہنا ماننا چاہئے اور اس جس طرح اکشے نے اپنی دادی کا مانا اتنے کھیر کے باوجود بھی اتنے پیاس کی باوجود بھی اس کو اپنے دادی کی بات یاد آگی جبکہ وہ تھک بھی چکا تھا کہ ہاں دادی نے مجھے کیا کی تھی نصیت کی تھی تو نصیت پر عمل کرنے والے بچے ہی آگے جاتے ہیں ان کو کوئی نہیں روک سکتا ہے تعلیم کے ساتھ انسان کو اپنے بڑوں کا کہنا جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعلیم ہے اس کو ماننا ایک بہت بڑا کامجابی ہے تو امید ہے کہ آپ اس کہانی کو سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کی پیشے راز کیا ہے تو آپ اس کو اچھی طرح پڑھنا اور اس کو اچھی طرح یاد کرنا اس دوسروں کو کلاس میں ایک دوسروں کو یہ کہانی سنانا کہ اکشے کیسا تھا ہیں وہ بڑوں کا کہنا مانتا تھا تو پیارے بچوں گھر میں رہیے گا خوش رہیے گا اور اپنا خیار رکھیے گا باہر نہیں گمیے گا باقی یہاں سے آگے نشاء اللہ کل پڑھیں گے اگلی کلاس میں خدا حفظ خدا حفظ والسلام